موسیقی جب پروانچل کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دماغ خلی، انٹرنیشنل بورڈر، گینگ وار، نکل مافیا، خرن مافیا اور ساتھی ایک کے فورٹی سیون والی کہانی یاد آتی ہے جہاں پروانچل نے دیش کو پردھان منتری، ودیش منتری، سہتے کار، ویگیانک دیئے وہی مافیا پیدا کرنے کا بھی پروانچل پر کلنک لگا جہاں شریپرکاش شکلا، منہ بجرنگی، مختار انساری نے پروانچل کی چھوی دھومل کی تو وہی پروانچل نے دیش کو مہان ویگیانک لالجی سنگھ اور ابھینے کی دنیا کے بہترین کلاکار روی کشن جیسے لوگوں کو بھی دیا لیکن پروانچل کے حصے میں نامی سے زیادہ بدنامی آئی آج ایک ایسے ہی شخص کی بارے میں بات کر رہے ہیں جو جرم کے دنیا کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بناتا گیا آکرکار جرم کے راستے کتنے ہی مخملی کیوں نہ ہو ختم اس کو جیل میں ہی ہونا پڑتا ہے اتر پردیش کے جانپور کے ایک عدالت نے منگلوار کو نامی گنگے پروجیکٹ کے ایک مینجر کے اپرہن ماملے میں پوروستانسہ دھننجے سنگھ اور اس کے ایک ساتھی کو دوشی قرار دیا اس ماملے میں بدوار کو سنوائی ہوئی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے انہیں سات سال کی سزا دی اور پچاس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا اس سے پہلے منگلوار کو اپر ساتھ نیا ادھیش شرط رپاتھی دوارہ منگلوار کو دوشی قرار دیا گیا تھا یہ تینتیس سال میں پہلی بار ہے جب دھننجے سنگھ کسی ماملے میں دوشی قرار دیے گئے ہیں اور انہیں سزا ہوئی ہے دھننجے پر پہلی بار تینتیس سال پہلے انیس سو کیانوے میں دھننجے سنگھ پر پہلا مقدمہ جانپور کے لائن بازار سے تھانے میں درج ہوا تھا دھننجے سنگھ کا راجنیتک کریئر بہت ویبادت رہا ہے دھننجے سنگھ اپنی زندگی میں راجنیتک تانہ بانہ لکھنو یونیورسٹی سے شروع کرتے ہوئے نظر آئے انہیں سو سنتانوے میں چھاتھ راجنیتی میں پروانچل کے تھاکوروں کے گھٹ اچانک سکری ہوئے جن کا ورچہ سو بڑھتا چلا گیا جس میں کئی نام شامل تھے دھننجے سنگھ، ابھی سنگھ، ببلو سنگھ اور دیاشونکر سنگھ حالانکہ آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس سارے کسی ایک زلے سے تھے لیکن الگ لگ زلوں سے آئے اور تھاکورواد کے چلتے لکھنو یونیورسٹی میں ایک دوسرے کے قریبی ہوتی چلے گئے اس سب کے دوران دھننجے اور اس کے ساتھیوں پر اپرہن، ہتیا، لوٹ، رنگداری، فیروتی کے درجنوں مکد مل ہوئے لیکن اس پر اور اس کے ساتھیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا دھننجے سنگھ چھاتھ سنگھ کے میدان میں اب دھننجے سنگھ اصلی اکھاڑے میں آ گئے تھے انہوں نے اپنا پہلا چناف جانپور زلے کے راری ویدھان صبح سے لڑا اس سمیہ جانپور اپن کی باہو بلے نیتا تھا نام تھا وینود ناٹے جسے منہ بجرنگی کا گروہ کہا جاتا تھا وہ چناف لڑنی کی تیاری کر رہے تھے لیکن ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان چلے گئی کہتے ہیں کہ دھننجے سنگھ نے وینود ناٹے کے سمرد کو کسے ہاتھ ملا لیا پھر دوہزار دو کاویدان صبح چنام نردلی لڑا اور جیت حاصل کر کے اس کے بعد اگلا چنام نتیش کمار کی پارٹی جنتا دل نائٹیٹ سے ٹکٹ پر لڑا پھر سے جیت گئے لیکن ایک سال بعد ہی انہوں نے بہوجن سماج پارٹی کا دامن تھام لیا 2009 کے لوگ سبح چرام میں مائیواتی نے انہیں ٹکٹ دے دیا دھننجے سنگھ دو سال میں ہی مائیواتی نے دھننجے کو پارٹی سے نکال دیا دو سال میں ہی مائیواتی نے دھننجے کو پارٹی سے نکالا یہ کہتے ہوئے کہ پارٹی ویروہ دھی گتی ویدھیاں وہ کر رہے ہیں اور پارٹی توڑنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ دھننجے پروانچل کے چالیس ودائکوں کے ساتھ مائیواتی پر دواب بنا رہا ہے کہ انہیں ڈپٹی سی ایم بنایا جائے اس کے بعد تو مانو دھننجے سنگھ کی قسمت جیسے سو گئی انہوں نے دوہزار چودہ کا لوگ سبح چناب لڑا لیکن ہار گئے دوہزار سترہ کا ویدھان سبح چناب لڑا اس میں بھی ہار ملی دوہزار بیس میں پور کیابنٹ منتری پارسنات یادف کی مرتی ہوئی وہ مرہنی سیڑ سے ودائک تھے چناب ہوا تو اس میں بھی ہار گئے سلسلہ یہی نہیں رکا وہ دوہزار بائیس کا ویدھان سبح چناب بھی ہاری دھننجے سنگھ نے تین شادیاں کی پہلی شادی مینو سنگھ سے دوہزار شے میں ہوئی شادی کے ایک سال میں ہی مینو کی مرتی ہو گئی وہ پٹھنا کی رہنے والی تھی دوسری شادی انہوں نے ڈاکٹر جاگریتے سنگھ کے ساتھ کی دوہزار گیارہ میں جس میں نوکرانی کی حدکہ کے معاملے میں جاگریتے سنگھ اور دھنجے سنگھ کا نام آیا دھننجے سنگھ پر صوبوت مٹانے کے آروپ لگے اس معاملے میں ایک مقدمہ دلنستیت چاڑک کے پوری تھانے میں ہے اس کے بعد جاگریتے دھننجے کا تلاق ہو گیا تیسری شادی دھنجے نے دکشن بھارت کے بڑے ویپاری کی بیٹیش فری کلا ریڈی کے ساتھ کی جو ورطمان میں جانپور زلے کی زلہ پنچات ادھیاکشے ہیں ایسی ایک دوہزار بیس کے نمامی گنگے پروجیکٹ کے منیجر میں سے اپران اور انگداری مانگنے کے معاملے میں دھننجے سنگھ کو جانپور کی ایم پی ایم ملے کوٹ نے ساتھ سال کی سزا سنائی ابھی کچھ روز پہلے ہی دھننجے سنگھ جانپور سے لوگ سبا چنانب لڑنے کا اعلان کر چکے تھے لیکن کوٹ کے اس فیصلے کے بعد دھننجے کے لوگ سبا چنانب لڑنے کے پلان پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے